بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ام دشمنوں کا ایک اور منصوبہ بے نقاب سی پیک روٹ پر چینی کافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام خاتون خودکش بمبار گرفتار ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق تربت کے علاقے ہشاپ سی ٹی ڈی اور خواتین پولیس نے خوفیہ اطلاع پر کاروائی کی مبینہ خودکش بمبار خاتون سے دھماکہ کیز موال ڈیٹونیٹر برامت خاتون کا تعلق اسی گروپ سے ہے جس نے کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا چینی ہممن سب سے ٹیلی فونک راکھتا وزیراعظم کا جامعہ کراچی حملے میں چینی شہیوں کی ہلاکت پر اظہار اخصوص متاثرین کے خاندانوں سے بھی اظہار ہمدردی کہا دہشت گردانہ حملے کی مکمل تحقیقات کر کے مرتقب افراد کو کٹہرے میں لائیں گے وزیراعظم کا خصوصی اقتصادی زونز کو جلد از جلد مکمل فاعل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور بہرانوں کا مقابلہ کیسے کریں اتحادی آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کے قائدین کا اجلاس بلا لیا سیاسی معاشی صورتحال اور انتخابی اصلاحات پر مشاورت ہوگی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع وزیراعظم کابینہ کو بھی معاملے پر اعتماد ملیں گے ملکی مستقبل سے متعلق نیشنل سیکیروٹی کمیٹی کے اجلاس کا بھی امکان وزیراعظم شہباز شریف سے امکیم کے رہنماء خالد مقبول صدیقی کی ملاقات موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت شہباز شریف نے کہا مستقبل میں قومی مفاد کے فیصلوں میں تحادیوں کا تعاون بہت اہمیت رکھتا ہے متحدہ رہنماء کا فلاحی منصوبوں کو حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل کرنے پر اظہار تشکر صوبوں کو گندم کی خریداری کے لیے دیئے گئے اہداف پورے نہ ہونے پر وزیراعظم شدید برہم درامت کی جانے والی گندم کی صوبوں میں شفاق تقسیم کے لیے فوری کمیٹی بنانے کی ہدایت شہباز شریف نے کہا عبام کو کسی صورت مشکل میں نہیں ڈالا جا سکتا وفاقی حکومت ہر صورت کم قیمت پر آتا فراہن کریں صوبے یکم جنگ تک گندم خریداری کے اہداف پورے کریں پنجاب اسمبلی کے افسران کے خلاف پولیس انیکشن اسمبلی کے ڈائریکٹر سیکیورٹی بیجر ریٹارٹ فیصل سمیت مزید افسران گرفتار سیکیورٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری چودی شجاعت کہتے ہیں گرفتاریاں پنجاب حکومت کے حق میں بیانات دلوانے کے لیے کی جا رہی ہیں گرفتاریاں کر کے حمزہ شہباز پرانی روایات کو اجاگر نہ کریں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرنے کے استعدام مسترد کر دی جسٹس ایجازالحسن نے ریمانکس دیئے ہلکہ بندیوں کے عمل کا آغاز ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے پہلے درخواست کو نمبر تو لگ لینے دیں سامان دو ہفتوں کے لیے ملتوی شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس تحریک انصاف کا فریق بننے کا فیصلہ وہ کلاس مشاورت کے بعد عمران خان نے بھی منظوری دے دی سابق وزیر اطلاع فواہ چہدری کا شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس سے متعلق تھوز شواہد ہونے کا دعویٰ پنجاب بھر میں سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس آپریشن چار دیشتگرد گرفتار دیشتگردوں سے دھماکہ قیز مواد آئی ای ڈی فیوز ڈیٹونیٹرز برامت ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گزشتہ ساتھ روز میں چار سو ستائیس کومبنگ آپریشنز کے دوران چودہ ہزار نو سو پینتیس افراد سے پوچھ کر انصت مشتبہ افراد گرفتار انتیس ریکوبری کے ساتھ اٹھالیس ایف آئی آر ترج کی گئیں وزیراعظم کی عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت شہباز شریف نے عمران خان کو فوری طور پر چیف سیکیورٹی آفیسر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی پولیس اور ایف سی کے چورانوے اہلکار تاینات بنی گالا میں بھی پولیس کے بائیس اور ایف سی کے بہتر اہلکار تاینات ہائیں رانہ سناؤلہ کی عمران خان کو جان کے خطرے سے متعلق بیان پر جیوڈیشل کمیشن بنانے کی پیشکش وزیر داخلہ کہتے ہیں عمران نیازی امریکی سازش کی طرح اب مسلسل اپنی جان کو خطرے کا بیانیاں بنا رہے ہیں خطرے سے متعلق اگر ٹھو ثبوت ہیں تو وزارت داخلہ سے شیئر کریں عمران نیازی معلومات فراہم نہیں کرتے تو امریکی سازش کی طرح ممکنہ خطرے کو بھی سیاسی اسٹینٹ وزیر آزم کی ہدایت پر موسمیاتی تبدیلی پر فوری طور پر ٹاسک فورس کا قیام فورس میں متعلقہ وفاقی وزراء سیکرٹریز صوباری چیف سیکرٹریز چیئرمن انڈی ایم اے کے افسران شامل شہباز شریف نے کہا ٹاسک فورس ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے جامع حکمت عملی مرتب کرے آئندہ اجلاس میں رپورٹ پیش کرے وزیراعلا پنجاب کا پرانی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ختم کرنے کا فیصلہ نئی کمیٹیاں بنانے کا حکم دے دیا نئی پرائیس کنٹرول کمیٹیوں میں ارقان اسمبلی کو شامل کرنے کی ہدایت حمزہ شہباز نے کہا عوام کو ہر صورت ریلیف دیں گے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے معاشی تباہی کا چہرہ صرف عمران خان ہے وزیر اطلاع مریم ورنگ زیب کی سابق وزیر آزم پر تنقید کہتی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں مہنگائی اور کرپشن کم ہوئی عوام کو ریلیف دیا پیٹرول کی قیمت بڑھانا آسان ہے لیکن عوام کو مزید تقلیف سے بچانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی ملک میں صرف انتشار چاہتی ہے عمران خان بتائیں ملک میں کرپشن کیوں بڑی ایک سو سترہ سے پاکستان ایک سو چالیس میں نمبر پر کیوں گیا لیگر اینواز شاہید خاکان عباسی کہتے ہیں ملک کا اصل مسئلہ بن چکی عمران خان حکومت کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کوشہ ہیں مشکل فیصلوں میں اس سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا پیٹرول اور ٹیزل کے قیمت نہیں بڑھائیں گی عوام کو ریلیف دینے کی بڑی قیمت حکومت کو ادا کرنا پڑ رہی ہے سیاسی مفادات کو پسے پشت ڈال کر مشکل پر توجہ دینا ہوگی شیخ رشید کی حکومت سے متعلق پیشکوئیوں کا سلسلہ جاری ٹویٹر پر کہتے ہیں نگران حکومت آنی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرول گیس بجلی بڑھانی ہے یا الیکشن کرانے ہیں ان حالات پر اکتیس مئی تک ام فیصلے ہو جائیں گے ڈیفارٹ ہونے سے بچنے کے لیے ابوری مشکل دان سیرے غور ہیں نوے دن سے ایک روز بھی آگے کی حکومت ہمیں منظور نہیں فواد چوہدری نے واضح کر دیا کہتے ہیں ملک پر بہت تجربات ہو چکے شہباز حکومت گھر بیج کر فوری انتخابات کرائے جائیں اگر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو الیکشن نہیں ہوں گے رانہ سناؤلہ امران خان کو جیل بھیج کر پاکستان میں نہیں رہ سکتا وہ اپنا کمبوڈیا کا پاسکورٹ بنوالے جو پیٹرول کی قیمت کا تائیو نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں ایٹمی دھماکے کیے تھے ڈالر کا ڈبل سینچری کی طرف سفر تھم نہ سکا ایک روپیہ سنتالیس پیسے مزید مہنگا انٹر بینک میں امریکی کرنسی ایک سو چورانوی کی حد عبور کر گئی سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی کا رجان ہنڈرڈ انڈکس گیارہ سو پوائنٹ سے زائد گراوٹ کا شکار ہو گیا لاہور کے شہری خبردار ہوشیار اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ ہوگا پنجاب پولیس کے مطابق اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر دو سو تین سو اور پانچ سو کے بجائے دو ہزار اور پانچ ہزار جرمانہ ہوگا موٹر سائیکل کی غلط پارکنگ پر دو ہزار کار کی غلط پارکنگ پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ ہوگا ونوے کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل کو دو ہزار اور کار کو پانچ ہزار کا جرمانہ دینا ہوگا ملک بھر میں آج بھی موسم شدید گرم رہا لاہور میں پارا بیالس تک جاہ پہنچا پنجاب سندور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت پنتالیس ڈگری سے تجاوز کر گیا کراچی میں شدید گرمی کے باعث متعدد شہری اسپتالوں میں داخل مہت میں موسمیات کی پنجاب اور خیبر پکتونخا کے میدانی علاقوں میں گرد علود ہوائی چلنے کی پیش گئی گرمی کے شدت میں بڑھتے ہی لوڈ شیڑنگ کا جن بھی بے قابو کہیں چھے تو کہیں نو گھنٹے کی بجلی کی بندش سے شہری بل بلا اٹھے تمام دعووں کے باوجود بجلی کا دورانیاں کم نہ ہو سکا لیسکو کی بجلی کی طلب بڑھ کر چھالی سو میگا وات ہو گئی کراچی کے علاقے کے ماری اور شیری جنہ قولونی کے ماہی گیروں کی چاندی کلیفٹن کے ساحل پر لاکھ روپے بالیت کی مچھلی جال میں پھنس گئی حکام کے مطابق شکار ہونے والی مچھلی بوئی اور سارڈی نسل ہی ہیں جس سے اب تک لاکھ روپے کمائے جا چکے ہیں نارو وال میں یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ پینڈ کو حادثہ دس طالبات زخمی ریسکو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتار کار کو بچاتے ہوئے پیش آیا زخمی ہونے والے طلبہ ڈی ایچ کی اسپتال نارو وال منتقل ایک اور عزاز شہروز کاشف کے نام پاکستانی کوہ پیمان شہروز کاشف نے آٹھ ہزار میٹر سے بلند ایک اور چوٹی سر کر لی کاشف نے نیپال میں آٹھ ہزار پانچ سو سولہ میٹر بلند چوٹی لوٹسے پر سبز ہلالی پرچم بلند کر دیا گیارہ روز میں شہروز کاشف کا دوسرا اور آٹھ ہزار میٹر سے بلند چھٹا کامیاب سمیٹ ہے یوکرین ام مذاکرات میں سنجیدہ نہیں روس نے نیا الزام آئد کر دیا صدر پیوٹن کہتے ہیں یوکرین نے مذاکرات موطل کیے حکام تعمیری مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے دوسرے جانب یوکرینی افراش نے روسی حملے کو روپنے کے لیے ڈین کھول دیا درائے ارپن میں سلابی صورتحال ہزاروں اکڑ ارازی زیر آب آگئی اور امریکی ریاست کلیفورنیا کے لگونہ وڈز چرچ میں فارنگ ایک شہری حلاق پانچ زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق گزشتہ روز دیس سے چالیس لوگ صبح سے چرچ میں موجود تھے دوپہر کے گھانے کے لیے جمع ہوئے تو نامعلوم شخص نے فارنگ کر دی امریکہ میں ایک ہفتے میں یہ دوسرا فارنگ کا واقعہ ہے ہیلائنز آپ جان چکے ٹیلی نیوز اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلی نیوز موسیقی